اس بیچ آپ کو بتا دیں کل پی ایم کے کاشی دورے پر اکھلیش عادف کا ویوادت بیان آیا تھا آخری سمیہ میں کل اکھلیش عادف نے جو بیان دیا تھا اس پر بی جے پی نے کاؤنٹر ریاکشن دیا ہے دونوں کا بیان دکھائیں یہاں پر ایک مہینہ نہیں دو مہینہ تین مہینہ ہیں وہ ہی رہیں اچھی بات ہے وہ جگہ رہنے والی ہے آخری سمیہ پر وہ ہی رہا جاتا ہے آخران تاؤں نے ہمیشہ کاسی کے دھول دھوسر کرنے کی کوشش کی ہے لیکن ایسا ہو نہیں سکا اور دنیا نے مانا کہ کاسی سفشو پر آچین ہے وہ اکھلیش عادو ہوں وہ راحل گاندی ہوں جب یہ سناتن کی پرمپراؤں پر حملہ کرتے ہیں تو یہ آخران تاؤں کی سنیڈی میں آتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ سب جگہ بولنا ابروت کرنا ضروری نہیں ہے ان کو سمجھ آنا چاہیے میں چاہوں گا یہ دونوں جو بائٹ چل رہے ہیں یہاں پر سیدھے میں چلوں گا ابھی شیخ اکھلیش عادف کا جو یہ بیان ہے ایسے ٹائم پر اور جس طریقے سے انہوں نے بیان دیا ہے بڑا سوال یہ ہوتا ہے کی کیا اس کی ضرورت تھی ابھی دیکھیں اس بیان پر اکھلیش عادو کی صفحہی سامنے آ گئی ہے نشانت انہوں نے کہا ہے کہ میرے بیان کو جانبوس کر کے گلت پربھاشت کیا گیا ہے میں سرکار کے آخری سمیں کی بات کر رہا تھا اور جانبوس کر کے ایسا کیا گیا ہے تو سب سے اہم بات ہے کہ یہ بہتی بھاؤناوں کا ہائی وولٹیج چناؤں ہونے جا رہا ہے اور اسی بھاؤنات مک ہائی وولٹیج چناؤں ہونے کے ناتے ہی بیانوں کے ارث اور انرث دونوں سامنے آ رہے ہیں اور یہی اور ارث اور انرث ہی اس پورے چناؤں کا بیانوں کے اور بھاؤناوں کا جو ارث اور انرث ہے یہی اس پورے چناؤں کا سار ہے یہی یہاں پر سب سے بڑا مددہ او بھر کے سامنے آ رہا ہے باقی سارے مددے اس بڑے مددے کے پیچھے بھاکتی و نظر آ رہے ہیں پرواہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر